شہر کے مختلف علاقوں میں دھن کے ڈیرے ہتھے نگاہ شدید متاثر ٹرافک سستروی کا شکار بابو سابو سگیا پول شاہ کام چوک ٹھوکر نیاز دیک اور انگڈوٹ پر شدید دھن شہر کے داخلی خارجی راستوں پر وارڈنز کے اضافی نفری تینات شہری گاڑی کی رفتار کم فوگ لائرز کا استعمال کریں سی ٹیو کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایات مہت میں موسم میں اپنے سیول ایوییشن کو دھن کے وارننگ جاری کردی موٹر ویپر حدی نگاہ 50 سے 150 میٹر تک پہنچ کئی ایم ٹو لاہور سے کورٹ مومن پیسل آباد اور گوجرہ تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شہرہ پر ٹھوکر مانگا منڈی پھولنگر چمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھن چھا گئی موٹر ویپر پولیس کے گاڑیوں پر فوگ لائرز استعمال کرنے کی ہدایات سردی کے شدت بھڑتے ہی سوئی گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید اثریت کا شکار خاتین کے لیے خانہ داری بھی دشوار شہریوں کے سبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلیفٹن کالونکہ مواقینوں کا احتجاد حکومت کی خیلاف ہمارے بعد العزیزیہ اور فلیگشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے احتجاب آدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نون لیگ کے احتجاد کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے اراغین قومی اس املی کو آج صبح نو بجے آدالت پہنچنے کی ہدایات فیصلہ خیلاف آنے کے صورت میں ایم این ایس کی احتجاد کی زمدار یا سوامتی کرتے ہیں ایک لینڈواپ کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتساب آدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور سادر فکر سب محصوم ہے تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مورل ٹاؤن کیس منتقی انجام تک نہ پہنچا تو ان ساتھ کے نظام کی ناکام ہی ہوگی وفاقی وزر اطلاف فواد چودری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا نواز شریف اور زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے ہائیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام ٹھاکس آف پاکستان ہے یہ اوپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلرز ہے نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائی پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سبائی وزیر میاں مدرشید کے ساتھ یو سی چوراسی کے چوئیمنٹ چودری مدسر کموں کے گھر آمد شادی کی مبارک بات دی گروہ مانگت پروٹ پر یو سی دو سو ایک میں دفتر کا افتتہ بھی کیا میڈ ٹرم الیکشن کا امکان مسترط نائی ملحب کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے مل کر ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دست ہزار ڈویلپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی کی گفتگو محمود حق اور فواد چودری کے اجازت چودری کے رہائش کا آمد والد کے انتقال پر تاثیت اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی اجازت چودری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ رافیدی نے اجازت چودری کی رہائش کا پر جا کر والد کے انتقال پر اظہار تاظیت کیا صبح وزیر آیت ایمور بھٹی نے بھی اجازت چودری کے ساتھ فاتح پڑی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خیطاب کہا ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا سراج الحق نے اسلامی جنمع طلبہ کے بہتر ویومیت آسیز کی تقریب میں بھی شرکت کی میا پروفیسر جعوید احمد کی ہتھکڑیوں میں موت کا معاملہ اسمی ہیڈکوارٹرز سید قرار حسین نے انکواری ریپورٹ پیش کر دی ڈی آئی جو اپریشنز محمد وقاس نے تین حلکاروں کو موت تل کیا پروفیسر میا جعوید لگے امینے چودری عارف کے قزم تھے ایم پی اے کے نشفت پر الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے آئس پین کے شوقی نفراد خبردار ہوشیار آئس کریم فروزن ڈیزرٹس کے نمونہ مہم کے نتائج آنے پر کاروائیاں جاری پنجاب پورٹ آتھارٹی نے فیل شدہ آئس کریم برینڈز کو مارکیٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا سوروزہ پلان میں مسائل کی نشاندہ ہی کی اور ان کے حلکلی پولیسیاں بنائیں وزارت تجارت ملکی تعلی تاریخ میں پہلی بار نوکریاں دینے جا رہی ہے موٹر ویس پر تجارتی مراکس بھی بنائیں گے سبائے وزیر میا سلام اقبال کی گفتروں اقبال ٹاؤن جہاں سے بلوک اور پکی تھٹھی میں کرسمس کی تقریبات میں کیک بھی کٹا گیا کرسمس تہوار مسیح برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسمس ٹری سجانے اور سانتا کلاس جیسا روپ بنانے میں مگن پھول کرسمس ٹیکرز موبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے مسیح برادری کی بڑی تعداد گنپت روڈ پر جا پہنچے مسیح برادری کی تہوار کرسمس کی تیاریاں اروش پر بلدیہ اسمہ نے پانچ کرسمس بازار لگا دیئے تس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہ نہ آباد ریل ویسٹریشن جلل موڑ بہار کالونی اور چائنا سکین میں کرسمس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراشا اور ڈیپیٹی کمیشنر سالہ سعید کے کرسمس بازار آمد کرسمس کا کیک کاٹا کرسمس پر پی ایچے کا بڑا فیصلہ پاکس میں کرسمس ٹری بنانے کا فیصلہ سی ٹیو کا مسیح اہل کاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا اعلان کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ساٹھ گرجہ گھروں اور آٹھ پارک میں ایزار سے سیکیورٹی تینات کرنے کا فیصلہ شہر میں کرسمس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساٹھ گرجہ گھر حساس کا رات گرجہ گھروں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے ڈی آئی جی آپریشن پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ہماری خوشیاں اور غم مشتارکہ ہیں مٹھی بھر اشراف یا کرپشن میں جھکڑے ہوئے ہیں رہنما جماعت اسلامی لاکت بلوچ مسلم ٹاؤن میں مسیح برادری سے اظہار ایک چہتی کرسمس تقریب بھی سجائے گفٹ اور راشن سمیت بچوں میں ایدھی تقسین کی رائیون کے علاقے ارشد کالون میں ناقص سیورچ نظام گندنالوں کا پانی گلیوں سامیت گھروں میں داخل ہونے لگا مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے کے باعث کئی افراد حادثات کا شکار ہونے لگے باکینوں کا ناقص سیورچ نظام کے خیلاص احتجات مظاہرین کی دوہایا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھگت پورا میں سیورچ کے ناقص انتظامات سیورچ کا گندہ پانی شہریوں کے لیے عذیت بن گیا گلیوں میں جمع پانی شہریوں کو گھروں میں محصول کر دیا جگہ جگہ گھٹروں کا پانی گندگی کے ڈھیر مسائل کے امبار مکینوں کا احتجات ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس او پاکستان سے نوٹس لینے کی اپین اکرم پاک بندرور کی یو سی اکاتر میں سیورچ سیسٹم ناکارہ گندہ پانی مین بازار اور گھروں میں داخل علاقہ مکینوں نے انتظام کے خلاف مظاہرہ کیا سندر میں مرافع کورٹرز کا قریب ڈکیچی کے وارداد چھے ڈاکو گھر سے پانچ تولے سونا پچاس ہزار ناکدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار پولیس ملزمان کو سراکھ لگانے میں ناکام رہی جبکہ کریم مارکیٹ میں خاتین چورو کا گھرو سہگر دکان سے سامان چوئی کیا لاہور نیوز نے وارداد کے فٹیج حاصل کر لی کھینچہ تانی زور آسمائی یہ ہے نیا کھیل ماسٹ ریسلنگ دوسری قومی نیشنل ماسٹ ریسلنگ چیمپینشپ کا رنگہ رنگ اے نکار پاکستان بھر سے مرد و خاتین کھیلاری نے زور آسمائی کا مظاہرہ کیا کردستان کے سپیر اور ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوص سے شرکت کی لاہور جمخانہ میں آٹھ روزہ لان ٹینس میلا سچ گیا چوتھا حسن تارک رہی ماسٹرز کپ ٹینس چیمپینشپ میں اسام الہاک اور اکیل خان نے حریف کھلاڑی کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیت لیے مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھٹی کے روز کو پر لطف بنانے کے لیے الجلیل گارڈن کی امدہ کاوش سوسائٹی میمران کے لیے فیملی فیسٹیول کا انعقاد مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سبھی خوب مزے لیتے رہے اور پلاک میں دو روزہ بابا بللشہ فیسٹیول اختتام پزے بابا بللشہ کے کلام پر مختلف سش سیشنز کا انعقاد سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے رنگرن فیسٹیول میں شرکت کی موسیقی